بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں ایم میسیز انیلہ امرام اور آپ کو دیکھیں یوی ایڈوکیشنل سینٹر آج ہماری پویم ہے آپ کی فرمائش پر تیٹ ہیوچ کی پویم جو کہ فول مون اور لیٹل فوریڈا ہے اور تیٹ ہیوچ کے یہ پویم جو ہے وہ اس کی اپنی بھی بہت پسندیدہ ہے یہ پچھر مجھے ملی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ فوریڈا آلموسٹ اتنی ہی ایج کی ہوگی تقریبا دو دھائی اس اتنی ایج کا بچہ جو سڈنڈی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا شاؤٹ کرتا ہے اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں وہی شائر نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے اب دیکھیں تو تیٹ ہیوچ اور سیلویا پلیت تیٹ ہیوچ نے سیلویا پلیت سے جب شادی کی تھی تو یہ ایک میٹنگ میں ملے تھے نائنٹی فیفٹی سکس میں انہوں نے شادی کی تھی اور نائنٹی سکسٹی ٹو میں یہ سپرورٹ ہو گئے تھے بیکاوز ایسی اویول ان کی زندگی میں آگئی تیٹ ہیوچ کی زندگی میں آگئی تھی اور سمر آف نائنٹی سکسٹی ٹو یہ ایک دوسرے سے ملے تھے اور اسی کے بیگین میں آٹم آف نائنٹی سکسٹی ٹو یہ ایسی اویول سے سمر میں ملے تھے اور آٹم میں انہوں نے سیلویا کو چھوڑ دیا تھا سیلویا کی اور ان کی ایک کیوٹ سی جوڑی تھی یہ چونکہ بریٹش تھے اور سیلویا ہے جو ہی تھی وہ جرمن سے امریکن نیشنل ہوئی تھی یہ ان کی پچر ہے جو کہ ان کے ایک چیلرن کے ساتھ ہے ایک بچے کے ساتھ ہے اور یقیناً یہ ان کا پہلا بچہ ہی ہوگا اور وہ پہلا بچہ ہے ان کا جو ڈاٹر تھی جو نائنٹی سکسٹی میں پیدا ہوئی ان کی ڈاٹر اور نائنٹی سکسٹی ون میں ان کا بیٹا ہے نیکل نیکولیس آگے چلے تو یہ وہ تصویر لگتی ہے جو میں نے گیس کیا ہے کہ یہاں یہ بچہ تقریبا سال سے المسٹ کم لگ رہا ہے اور بہن اس کی تھوڑی دوکھ سال کی لگ رہی ہے انہی دنوں کی یہ پویم لگتی ہے اور انہی دنوں میں کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ سیلویا پلات جیسے اپنے ایک آلاغ اپارٹمنٹ میں شلی گئی ہیں اپنے بچی کو لے کر تو یہ ساید ان دنوں کچھوائی ہو اور اس ایج کے دوران ہی ٹیڈ ہیوچ کی جو ہے سیلویا پلات سے علیت کی اس کے بعد کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ دونوں بچے جو ہیں اس ایج میں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اپٹیٹ ہیوچ جو ہیں وہ امریکن ایجوکیر کیمبرج سے ایجوکیٹر تھے اور یہ امریکن پوئیٹس تھیں امریکن میں پوئیٹری امریکہ کی پوئیٹس تھیں اور بہت اچھی پوئیٹری کرتی تھیں اور کافی مشہور تھیں اور جب یہ ملے آپس میں تو یہاں تک کہ اس وقت تک یہ کافی ایوارڈ لے چکی تھیں نائنٹی تھرٹی میں یورک شائر میں پیدا ہوئے تھے ٹیڈ ہیوچ اور سلویا پلات ان سے جب ملی تو اس سے پہلے وہ لکھ چکی تھیں لکھتی تھیں شائری کرتی تھیں جب آپس میں یہ دونوں شائر ملے تو پھر ان دونوں کی منٹالیٹی ڈیولپ ہوئی تو دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا لیکن چار مہینے کے اندر یہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس پر شاہد ٹیڈ ہیوچ نے یہ بھی بتایا کہ شادی میں صرف اس کی ماں ہی ایک گیسٹ تھی یعنی دوسرا کوئی گیسٹ نہیں تھا اور یہ اس بیک روم سے واقف نہیں تھے کہ یہ دو مرتبہ سوسائیڈ کی کوشش کر چکی ہیں اپنی زندگی میں آگے چلیں تو شادی کے بعد یہ دونوں کہاں شفٹ ہوئے ٹیڈ ہیوچ اور اس وائف سلویا پلات لیفت دو یو ایس سے یو ایس سے یونائٹیڈ سٹریٹس کو چھوڑ کر سیٹل ڈاؤن سامل فلات و لونڈن لونڈن کے ایک چھوٹے فلات میں سیٹ ہو گئے تھے تایٹ و ایس سے ایس سٹریٹس کی خیلائیں پراہ فردہ نے اب دی ایچ لورنس وائف دی ایچ لورنس پ پر پر پراہ ناکی کی پاہ سکتی جو ایس �تی مہنے باک ہوتے ہیں باث تاپیرنٹس ریویلد 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 رویلد ریویلد بہت خوش ہوتے تھے بارن اپریل نائنٹی سکسٹی نائنٹی سکسٹی میں پیدا ہوئی تھی بوٹھ پیرنٹس ریویلڈ ان ابزوروینگ ریویلڈ ہوتا ہے مسرور ہونا بڑے خوش ہوتے تھے مشاہدے کرتے تھے فیزیکل اینڈ مینٹل گروتھ اپنی بیٹی کیسے جسمانی اور دماغی طور پر بڑی ہو رہی ہے چھٹ چھٹے الفاظ پر کر رہی ہے چلتی ہے باتیں کرتی ہیں پیرنٹس پہلے بچے کو نوٹس میں لیتے ہیں سرج ہوتی ہے ایک بڑی لہر آ جاتی ہے ایک سرج آگی ایک بڑی سی لہر آگئی ان کی کریٹیو رائٹنگ میں انہوں نے جو تخلیق کیا بڑی توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ان دونوں میں پھیل گئی بچے کو دیکھتے تھے احساسات تو ان دونوں میں بھی یہ احساسات بڑے اور اس کے ساتھ سیریز آف پویمز واز رسولت تو پھر اس کا نیتیر جا کیا نکلا انہوں نے بہت سیادہ پویٹری کی اپنی بچے کے بارے میں پھر سیلویا پلیکھ نے بھی اپنے بچوں کے بارے میں پوپس کی پویم میں اپنا ڈسکرائب کیا فیلنگ سکو اور مورننگ کی پویم میں بھی انہوں نے ڈیٹ مورننگ نام سے جو پویم ہے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی اس بچے کی فیلنگ کو فل مون انڈیٹل فوریڈا میں بیان کیا انہوں نے بیان کیا دیوون کے بڑے گھر میں یہ لوگ رہنے کے لئے گئے ایک سال کے بعد جب وہ بچی سال کی ہو چکی ہے این ممکن ہے کہ جب وہ سال کی تھی چھوٹے چھوٹے لفظ پک کر رہی تھی اس وقت شاید یہ پویٹری کی گئی ہے ٹیڈ ہیوچ نے یہ پویم اس وقت لکھی ہے اس پویم دسکرپس ویری موونگی اور ویوردلی تید ہیوچ ایکسائیٹمنٹ ان اپسوڑنگ اس دوارٹرز جوائے اور سپرائز اردہ فیلنگ اپنی 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 مون سڈنگی کھانی اپنی اپنی ہیوچ اب اچانک سے جب اس کے سامنے چاند آ جاتا ہے تو موونگی وہ بڑے موسر طریقے سے اور ویوردلی اور بڑے واضیہ طور پر تیریو اس پرجوش قسم کے مشاہدے کو جو اس کی بیٹی کی خوشی اور حیرانگی کو ظاہر کرتا ہے اس سے ہمیں بتاتا ہے اگینسٹ ایک کینوز کینوز کے ہوتے ایک موٹا کپرہ ہوتا ہے جس پہ کوئی بھی پویٹ اپنی کوئی پینٹر اپنی کوئی چیز اتارتا ہے تو اس نے بھی اس کینوز پہ اتارا ہے اپنی پیپر پہ اتار دیا ہے پکچورکس اب یہ پکچورکس کیا ہوتی ہے پکچورکس ہوتی ہے دلکشی تصویر انگلیش کانٹری سائیڈ اور کس کی دلکش تصویر اتاری ہے اس نے وہ پکچورکس ہے ایک دہائی علاقے کی ایک دیہاتی علاقے کی پورا اس نے دیہاتی علاقہ پچر ہمارے سامنے پیش کر دی منصر کشی ہمارے سامنے پیش کر دی جیسے ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں کیسے گوالد جو ہیں وہ دودھ ہوتے ہیں گائیں بحثوں کا کیسے وہ چلتی ہیں کیا منظر ہے وہ چھوٹے چھپر سے پاس ہوتے ہیں کوئی جالے بھی لگے ہیں اس طرح کی منظر کا چیو اس نے پیش کی ہے یہ رات کا وقت ہے جبکہ جو گائیں ہیں ان کو پیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ذرا ہوتی ہے نا بھوڑی بھوڑی سے کلر کی ہوتی ہیں ریڈش سا بھی شیر دیتی ہیں تو اندھیرے میں وہ لگ رہی ہیں جیسے ایک گہرا قسم کا دریاء ہے اور وہ سرخ رنگ کا ہے میمی بولڈرز بولڈرز ہوتے ہیں کہ بھاری چیزیں پتھر نہیں ہوتے بٹے ٹائپ پتھر وہ بتا رہا ہے کہ گائیں موٹی موٹی سی ہیں ریڈ سے ان کے شیر ہے اور وہ ڈارک ریور جیسی چلتی نظر آ رہی ہیں ابھی کاز ہوتی ہے ڈارک بڑاون کلر ڈارک بڑاون کلر ہے ان کا گہرا رنگ ہے ان کا اور برونش شیر وہ جو ہے اس میں لالی سی نظر آ رہی ہے اور وہ چل رہی ہے تو اسے دریاء جو ہے وہ ایک خون کی مانت لگ رہا ہے کہ لہرے چل رہی ہیں جیسے لال رنگ کی آرڈر ٹھوننگ ہوم اور گھڑوں کو جا رہی ہے اور یہ وہی وقت ہے اور جب یہ رات کی اوس ہوتی ہے اوس پر جانا اور کنٹری سائد وہی دہی علاقے میں دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تو پھر وہ دور دور تک دھوند دھوند اوس ہی نظر آتی ہے ایک اوس ہی نظر آتی ہے اور یہ ٹویلائٹ کا ٹائم ہے اور اوس اسے کور کرنے والی ہے اپنی سکھائے ایک اوس ہی نظر آتی ہے دور آسمان پر جو ہے پہلا ستارہ وہ نکلتا ہے تو ٹیمپ آ ٹیمپ آ فوس ستار ٹو آ ٹھے 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 مورس میں ہے کپ کپی اور تھر تھری سے آ جائنا اور ٹیمپ کا مطلب ہوتا ہے آزمانہ جیسے کہتے ہیں کہ پہلا ستارہ نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو آزماتا ہے جیسے بارش کا پہلا قطرہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں آجاتا ہوں میں آپ ٹیسٹ کرتا ہوں ٹیمپ ہوتا ہے ٹیسٹ میں بھی آ جاتا ہے آزمانے میں بھی آ جاتا ہے اور لالش میں بھی آ جاتا ہے کہ پہلا ستارہ ہمیں بھی tempt کرتا ہے ہمیں بھی لالچ دلاتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اس کا tear more دیکھیں tear more کپ کپی دیکھیں اس کو دیکھیں ہمیں تھر تھری سے آ جاتی ہے یعنی ایک لائن میں شاید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو critically evaluate کرتے وقت آپ اس میں feelings دیکھ لیں بتانا تو یہ ہی چاہتا ہے نا کہ to tempt our first start to our tear more tear more ایک زلزلی کی طرح ایک تھر تھری کی طرح پہلا جو ستارہ ہے وہ اپنا آپ آزماتا ہے یا ٹوٹا تارہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں جو زمین کی طرف rush کر کے rush سے rushing کر کے بھاگتا ہے just then freda یہ جو freda ہے on seeing the full moon exclaims in childish joy exclaims کم بتا ہوتا ہے چیخنا زور سے بکاننا moon بچہ ہے نا بچے کو جو لفظ آتا ہے وہ یہ وہ بتا رہا ہے at the last two lines اب اگر ہم اس کے آخری دو لائنے کی طرف جائیں تو Ted huge imagines وہ imagine کرتا ہے کس چیز کا imagine کرتا ہے وہ that the moon looks down from the sky کہ آسمان سے چاند زمین کو دیکھ رہا ہے like an artist ایک آرٹسٹ کی طرح ایک فنکار کی طرح who admirers the painting he has just completed the painting ایسے وہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑی ہی شاندار چیز complete کی ہے اور اس completion کو اس complete چیز کو وہ دیکھ رہا ہے جیسے ایک painter ہوتا ہے canvas پہ وہ paint کرتا ہے اس کے بعد وہ canvas سے ذرا دور ہٹ کے اپنے موں میں pencil ڈال کے بڑا سٹائل سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آہر جی دور سے لگ کیسی رہی ہے اب اس نے چاند کو personification دے دی ہے اسے شخصی خوبی دے دی ہے کہ پیچھے ہٹا اور دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کام کر دیا ایسے ہی just as dead huge the poet has created a beautiful picture ایک beautiful picture x کر دی ہے picture x ہوتی ہے دلکشتی تصویر بنا دی ہے painting of the english countryside اس نے انگلیش دیہات کی ایک picture پیش کر دی ہمارے سامنے with words اور الفاظ کے ساتھ the moon is compared to the artist moon کو artist کے ساتھ معاظنہ کیا گیا who has painted the same picture جس نے ایسی ہی ایک picture پیش کر دی اس کی چاندنی میں ایک picture پیش ہو گئی with its beautiful moon light جو کہ اس کی چاندنی سے آئی تھی چاندنی سے moon نے create کی picture اور پھر moon نے خود ہی پیچھے ہٹ گیا یعنی آگے کوئی بادل آ جائے تو بھی وہ ایک سمجھ نے قدم پیچھے ہو گیا وہ دیکھ رہا میں نے کیا تخلی کیا اور ایسی ہی dead huge اپنی بچی کی چھوٹی سی حرکت کو دے کے سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بچی تھی اور کیسے وہ بولی مون یعنی اس کے احساس ایک فادر کے احساس جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور یعنی آگے اور یقیناً یہ جو اس کی آرٹسٹک کریشن میں فریڈا ہی اٹریکشن کا سینٹر ہے وہی وجہ توجہ کا مرکز ہے سب سے پہلے دیکھ لیں پویم ایک فل مون کے بارے میں ہے وہ بڑا ظاہر نظر آتا ہے پتہ ہے مون کے بارے میں بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ لیٹل فریڈا کے بارے میں بھی ہے فریڈا is the late تیڈیوج's daughter مرہوم تیڈیوج کی یہ بیٹی ہے بائی ورکنگ باک ورڈ اگر ہم پیچھے دھورا سا جائزہ لیں and remembering the title وہ title کو یاد کریں کیا title کا نام ہے فل مون and little فریڈا فل and little you can understand سمجھ سکتے ہیں that you in the poem is the poet speaking to his daughter کہ you in the جو ہے وہ اپنے بیٹی سے بات کر رہا ہے because he calls he calls her little اس نے اسے چھوٹا کہا ہے she must be young تو یقیناً وہ چھوٹی ہوگی جیسے بھی ہم نے age دیکھی ہے اس بچے کی 61 میں یہ وہ جگاؤں کے سایڈ کے علاقے میں رہنے کے لئے گئے ہیں تو اس وقت وہ تقریباً سال ڈیر سال کی age کی بچی ہے فریڈا has obviously looked up into the sky وہ سکھائی میں دیکھتی ہے at night to see رات کو دیکھنے کے لئے and perhaps to point at the moon اور شاید اس نے moon کی طرف اشارہ کیا the fact اب حقیقت یہ ہے that there is an exclamation point اب یہاں پر ایک ندا ہے ایک نارے کا نکتہ ہے وہ نارہ لگا رہی ہے نا exclamation ہوتا ہے ندا یا آواز کا نشان اکثر exclamation میں ہوتے ہیں نا who exclamation sign جانتے ہیں آپ وہ جو stranding line کے ساتھ ڈوٹ ہوتا ہے downside یہ وہی ہے اب یہ اس point میں وہ دکھاتا ہے کہ اس کی ندا کیا تھی the end of the word moon moon monosolable word ہے ایک لہجے میں بات ہو گئی each time it is repeated lets you know she is very excited اور یہ اس نے تین مرتبہ repeat کیا ہے اسی word کو اور پتہ چلتا ہے وہ کتنی ہوش ہے by seeing the moon on this particular night اس خاص رات پر وہ جانت کو دیکھ کر بہت خوش ہے یہ ہم poem کا تفسرہ کر رہے ہیں کمنٹری کر رہے ہیں تاکہ ہم textural line کو سمجھ پائیں if you know go back the beginning of the poem پیچھے جاتے ہیں you will perhaps notice that there is a great deal quietly going on during the cruel small evening اور یہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے ایک ٹھنڈی چھوٹی رات میں ہوتی ہے سردیوں کی رات ایک سر چھوٹی نہیں ہوتی لمبی ہوتی ہے لیکن یہ ان کی اپنے ایریے کی رات ہے a lot of imagery بہت زیادہ imagery منظر کشی کی گئی ہے is used here to paint mantle picture تاکہ یہ ہمارے دماغ میں ایک تصویر پیدا کر دے اس منظر کی اب ہمیں منظر یاد رہے رات کا سمہ تھنڈی شام چھت پہ بیٹے ہیں چھت سے وہ نیچے دیکھ رہی ہے جھاک رہی ہے اور اسے دکھائی دے رہی ہے کچھ چیزیں وہ جیسے گائیں چلتی آ رہی ہیں تو وہ لگ رہا ہے جیسے لہر ہے ایک بلڈ کے ایک ریور آ رہا ہے ایسے ہی اسے دکھائی دے رہا ہے فل مون اور فل مون اس کے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے بالکل اس کے پاس آ چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا سامنے ٹائنی میسوس کر رہی ہے یہ mental picture ہے in the reader's mind جو ہمارے مائن میں create ہو رہی ہے پھر اس میں انہوں نے بہت زبرتست literary terms use کی ہیں literary terms جو میں آپ کو ایک اٹھی بتانا چاہتی ہوں لیکن وہ ساست بھی آ رہی ہیں تو یہ اب یہ جو ڈوگ بارکنگ آ رہی ہے یہاں پر وہ ہمیں اسمائے سوت دیتے ہیں onomatopoeia onomatopoeia ہماری term use ہوئی ہے اس کے بعد personification جس میں اس نے خوبی دے دی شخصی خوبی دے دی چاند کو جو ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور onomatopoeia میں جو آوازیں ہیں وہ انہوں نے دی اس کے بعد انہوں نے assonance اور consonance بھی use کیے ہیں assonance اور consonance الفاظ کے ساتھ use ہوتے ہیں جس میں same sound دیا جاتا ہے اور assonance میں اکثر vowels کے sounds بار بار آتے ہیں جیسے moon 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 ڈبلو 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 بار بڑھایا ہے نا moon moon کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک تو alteration کا بیس ملتا ہے literary term کا effect جس میں starting of the word وہ usually same ہو جاتی ہے اور consonance کا بھی effect ملتا ہے انہوں نے literary terms جو use کی ہیں اس لحاثی بھی یہ point بہت important ہے چھوٹی سی point میں بے تہاشا literary terms use ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ anthromorphism anthromorphism ہے جس میں بشریات جیسی تشبیح دے دی جاتی ہے اور personification یہ دونوں same لگتی ہیں دونوں میں ہی conceit انہوں نے use کر لی conceit کیا تھی جو دو چیزوں کا معازنہ کرتی ہیں اور یہ رینی سا ایرہ کی ایک literary revise ہے اب یہاں پر there is a dog barking and the clunk of a bucket کیا ہے یہاں پر ہمیں سنائی دینے چیزیں آرہی ہیں بھو بھو کی آواز اور وہ چھنچھنا ہٹ جو ایک بالٹی میں ہوتی ہے جنہی سٹیل کی بالٹی ہے اس کے اوپر کنڈے کی آواز آتی ہے meaning it must start out empty at the beginning of the poem اگر ہم دیکھیں تو یہ شروع میں ہی یہ ساری چیزیں یہ literary revises وہ شروع سے ہی start کرنا شروع کر دی اور end تک آتے آتے کتنی literary revises گنوائی ہیں بے تہاشا literary revises use کرتے ہیں جیسے anthropomorphism اس کے ساتھ چلیں تو onomatopoeia onomatopoeia کے ساتھ چلیں تو assonance assonance alteration alteration کے ساتھ چلیں personification personification conceit conceit کے ساتھ metaphor اور metaphor کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو free rhymes use کی کوئی rhyming scheme نہیں یا اس poem کے اندر اس میں انہوں نے openly use کر دیا auditory بھی use کیا auditory لگا لیں یا onomatopoeia لگا لیں یہ دونوں ہی same ہیں سننے سے سماعت سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری senses کو بھی use کیا ہے دیکھنے کی سننے کی حص وہ چکنے والی تو نہیں ہم لیتے یہاں پر لیکن سننے والی اور دیکھنے والی ان سب کو use کر کے poet اپنی poetry کو مزید اچھا بناتے ہیں اور ان چیزوں کو use ted huge نے اس poem میں بے تہاشا کیا ہے جس وجہ سے یہ ان کی پسندی دا poem رہے ہے آگے چلیں تو since that bucket and milk are discussed in the poem which balty اور بالty میں دودھ ان کا بھی جو معاملے کو ظاہر کیا گیا ہے بات چیت کی گئی ہے we can assume ہم خود اس اندازہ لگا سکتے ڈیر the little girl has been probably with her dad as he milks the cow اندازہ کر سکتے اندازہ بھی کوئی ایک ادھی گائن بھانس پالی اور اس کا دودھ دھو رہا ہو بالٹی میں ڈالت رہا ہو اور بیٹی پاس کھڑی دیکھ رہی ہے imagine ہم assume ہوتے اپنے آپ سے اندازہ لگا رہے ہیں یا اندازہ لگا رہے کہ وہ چھت پہ گھڑی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اور نیچے سے دودھ ہونے گو والے اور یہ بھانسے لے جانے والے جنہوں نے رکھی اتنے بھانسے وہ لوگ گزر رہے ہیں اور ساتھ باپ کوئی کام اور بھی کر بھالتی ہے وہ بھی وہ کے لی نہیں اٹھا سکتی بھٹ پرہ پرہ پسی بھٹ 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 پسی بھٹ بھٹ اپنے اببا جان کی کوئی مدد کر رہی ہو اس کے ساتھ انہوں نے اور کیا سنیریو دکھایا اور کیا ہمیں انہوں نے پکچر سکوئی کیا ہے دلکش پچر دی پکڑی کا جس کے اوپر دیو ڈروپس ہوتے مورننگ میں آتے ہیں شبنم کے کترے تو وہ کترہ اس میں شبنم کا مورننگ میں پڑھ گیا اور وہ بھی ٹینس ہو گیا ٹینس ہو گیا یعنی اس کو پرسونیفیکیشن دے دی گئے خوبی شخصیت دے دی گئے پریشان ہوگئے میں اتہ خوبصورت اپنا یہ جال بن دیا اور اوپر کترہ گیرا اور کترے سے کون ایک جال کا ٹینس ہوگیا پریشان ہوگیا یہ اس کی ٹیکسٹرل لائن کچھ اس طرح سے آتی ہے اب اس کے اوپر کو ڈروپ آگیا ہے رات کو پیل اس وقت دودھ سے بھڑی اس وقت تو چلو صورتی پھر خراب ہو جائے ازیو میں نا کریٹیکل اپریسیشن ایسے ہی نکال دی پہلا تارہ نکل آیا ہے مینڈرنگ بیک اب یہ جو مینڈرنگ ہے وہ گھوماو لے رہی ہیں مور کر رہی ہیں مینڈرنگ کر رہی ہیں مور رہی ہیں اپنے آپ پیچھے کو مور رہی ہیں ہی امیجنوری دی جا رہی ہیں بریت دیکھیں انتہ کھول یہ تھنڈی ہوا جب تھنڈی ہو جب موسم تھنڈا ہو تو ہمارے موسم دھویں نکلتے ہیں اور وہ دھویں نکلتا ہے تو اس دھویں کو بھی فیل کر رہا جو ہمارے موسم سموک سا نکلتا ہے تھنڈ سانس ان کے موسم سے دھویں نکلتا ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ سے بھی یقین ہوتا ہے دارک ریور آف بلیڈ جو ہے اگر ہم اس کو زیوم کریں تو یہ کیا ہے بیسے تو یہ لگ رہا ہے ہمیں جو کاؤ جا رہی ہیں براؤنش سا کلر ہے وہ فیل ہو رہی ہے کہ وہ ایک لہر ہے ریڈ بلیڈ کی دریا لگ رہا ہے اتنی زیادہ بہنس ہیں ایک ترتیب سے جا رہی ہے اگر ہم اندازہ لگائیں اندازہ اگر اس سے توقع کریں اندازہ کرنا گمان کرنا کیاس کرنا there may also be a pound there کی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا سا چھپڑ ہو پاؤنڈ ہو چھوٹا سا طلاب ہو اور رات میں جو چاندنی کی لائٹ پر رہی ہے وہ ریڈ ریڈ سا لگ رہا ہے تو دھیلی کے وجہ سے بلڈ لگ رہا ہے there will be the boulders اب یہاں پر کچھ ایسے پتھر بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایسے بولڈرز بھی ہو سکتے ہیں بٹے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ گھرے ہوئے ہیں ایسے پتھر جو گھرے ہوئے ہوں پتھروں کا بھی کچھ کلر دیکھیں تو ان کے گرد گرد بھی پانی کا گھراؤ ہو تو شاید وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کچھ چھوٹے سے چھپر اگر کچھ پتھر ہوں تو پتھروں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے چھوٹا سا پاؤنڈ بن جاتا شاید وہ اس کو کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہے دورک ریور آف بلیڈ اگر وہ جو بالٹی ہے دود کی بالٹی جس کو متوازن کرنا چاہتے ہیں جو ہی وہ بالٹی کو پکڑ چاہتی ہے وہ پکڑ تو نہیں پاتی یقلخت وہ چاند کو دیکھتی ہے اب جو ہی وہ چاند کو دیکھتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے چیخ نا زور سے نعرہ لگانا ایکس سائٹ میں پورے جوش کے ساتھ نعرہ لگاتی ہے آواز لگاتی ہے مون تو اس کے اببہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے شاعر تو وہ ہی محسوس کر سکتا تھا اسی اس کو ایٹ ایس ایکس ایس جیز بار دمون کی وہ کتنی زیادہ پورجوش ہے چاند کے معاملے میں مون لائک آرٹیسٹ مون بھی بڑا جیار ہے جناب فنکار سلاحیت سے بڑا حیران ہو گیا کہ میں کتنا نیچر سے میعا کتنا خوبصورت کام تخلیق کر دیا یہ بچہ ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے پیچھے ہوتے ہیں چاند پر دونوں ہی ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں ریفلیکٹنگ عقص دے رہے ہیں دوسرے پر یہ لاسٹ لائن جو ہے بڑی گریٹ ہے جس نے بتاتے ہیں کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک دوسرے کو اب غور سے دیکھ رہے ہیں کیوں کیوں کہ دمون ہز سٹیپڈ بیک لائک آرٹیسٹ گیز امیز ایٹ ورک دس پوائنٹ دس پوائنٹ سیم امیز اور یہ شائر کو بھی حیران کر دیتا ہے کہ جان بھی پیچھے ہٹ کے اپنے کیے کام کو غور سے دیکھ رہا ہے بٹ سپیس ایک اگزامپلز اف امیجری امیجری منظر نامی کی بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ہمیں مثال دی ہیں آر پرسونیفیکیشن جو اسے کے پرسونیفیکیشن کو یوز کیا چاند کو شخصی خوبیاں دے دی گائیں کو شخصی خوبیاں دے دی یہ سب سوچنے لگے ہیں محسوس کرنے لگے ہیں اور اونوموٹوپیا بالٹی کی آواز گھتے کی آواز اس کے ساتھ گائیں جب چلتی ہے تو اس کے وہ کھوڑ کی آواز گھم گھم آوازوں سے بھی انہوں نے ہمیں محسوس کروایا ہے یہ دیڈ ہیوچ کی ایک اور پیچر مجھے ملی تھی جو کہ مجھے اچھی لگی اور میں نے سوچ آپ کو دکھاؤ ہمارا یہ لیکچر لونگ ہو گیا ہے یہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنا پارٹ ٹو لائک سبسکرائب شیئر